چطورانن برمہ دیو آدے دیو مہا دیو آر یہ سہس شریخہ پروکہ بھگوان آدینات جگننات نارائن آنندیت ہو گئے آ برمکیٹ جننی انہیں پتہ لگا ہماری جننی آگئی اسی کے ست سے ہیں ہم اسی کے کوئی شتہ ہے شکتی ہے لیکن آج یہ روپسی بن کر ویش دھارن کرنے والی یا جن ناری بن کر ایسے بھی موہد کرنے ہمیں چلی آئی ان کی ایک شکتی پرگٹ ہوئی اور ماں نے کہا میرا ورن کر لو برمہ نے کہا نانا نہ تو کلپنا بھی نہیں کر سکتا آپ کے ورن کی نارائن نے آنکھیں مودھ لیں وہ کھن ہو گئی اپرسن ہو گئی تو مہا دیو کو لگا کہ کیوں انہیں رسٹ کریں مہا دیو نے کہا چلو ہم ورن کر لیں گے آپ کو ہم ورن کریں گے آپ کو لیکن ہمیں ملے گا کیا ہم آپ کو اگر ورن کریں گے تو ہم کو آپ کیا پردان کریں گے تو پرامبہ نے کہا جو آپ کو اچھا لگتا ہو ہم میں وہ مانگ لیجئے وہ ہم آپ کو دے دیں گے تو بھگوان نے کہا کہ یہ دو تو نیتر سب کے دیکھیں تیسرا یہ کیوں ہے آپ کے ماتھے پہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ گیان نیتر ہے یہ ترنیتر ہے گیان نیتر ہے یہ لے ہے سرشٹی ہے استطی ہے سمہار ہے اسی میں اننے اوڑ جائے اس میں ادنی ہے تیج ہے اسی میں گیان ہے اسی سے میں سرشٹی کے رچنا کرتی مہادیف سے رہا نہیں گیا اور وہ کہنے لگے ایسا کرو یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہمیں دے دو اور آپ کو نبیدن کر رہا ہوں مہادیف کے پاس اس سے پہلے تین نیتر نہیں تھے دو ہی تھے تیسرا درگا سے ملا ہے ان کو تیسرا نیتر مہادیف کے پاس دو ہی نیتر تھے پڑا امہ نے تیسرا نیتر اپنا نکال کر ان کو دے دیا لیجی اسے آپ سنہار کر سکتے ہیں ہیہ کا نندنیہ کا جو تیاج ہے اگرہی ہے امان ہے اپوج ہے نساچروں کا بھگوان سنہارک ہے نا بھگوان شنکر ود تو کرتے نہیں سنہار کرتے ہیں ود تو بشنوں کرتا ہے ود کرتے سمیں دیتا ہے سدھرنے کا ود کرتے وہ سدھرنے کا سمیں دیتے ہیں کنس کو اور راون کو لیکن مہادیف سنہار کرتے ہیں درگا سنہار کرتے ہیں تو بہت سندر پرسنگ ہے کہ نیتر بھگوان کو مل گیا اور بھگوان کو لگا کہ پتہ نہیں اب یہ کھالی جگہ ان کی ہو گئی ہے اب یہ کیا رکھیں گئی ہیں تو میں نے ایسے ہی اپنی دیوے ویبھوتی ایسے ایک سندر شری کریتا شری ہی مستق پہ رکھ لی ایبندی شری سندور رکھ لیا اس گڑھے کو چھپانے کیلئے اب جیسے شری رکھی تو بھگوان نے پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو شکتی تھی سامان نے مول تو چیز میرے پاس یہی ہے شری ہے ایشوری ہے یہ یہی ویدیہ ہے یہی ویبھوتی ہے اسی میں دیویتائیں ہیں اس میں اکشہ شری ہے یہ اکشہ شری اب بھگوان کو لگا کہ پتہ نہیں تو ہماری ہوئی گئی ہے یہ تو کہلے کہ چلو یہ بھی ہمیں دے دو تب سے پروشوں کے نام کے آگے شریمان لگائے جانے لگا شریمان اب بھگوان نے کہا آپ نے ہم کو شری بھی دے دی ہے ابھی آپ کیا رکھیں گی تو پرامبان نے کہا اب یہ شری ہم کسی کو دکھائیں گے نہیں اپنی مطی میں رکھ لیتے ہیں مطی مانے بدھی میں تب سے اس طریقوں کہنے لگے شریمطی شریمطی